پارلیمنٹرینز ڈیپلومیٹس 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 فاتین و حضرات آج ہم کمیمرٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم احخاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے وہ ایک میں بحثیت پاکستانیہ بول رہا ہوں پرائم منسٹر نہیں بول رہا مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائیسس سے ڈیل کیا کیونکہ کرائیسس تو تھا اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگرویٹ نہیں ہوا اگر وہ حالات بگڑے نہیں تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی مچورٹی سامنے نظر آئی تھی تو میں احضر پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھے ہیں سکسٹی فائیب وار بھی مجھے یاد ہے سیمٹی وان سیمٹی میں جو جو اس قوم کو شوق ملا تھا جو تکلیف ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملکے لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائیسس میں کیسے بیو کرتا ہے ایک بڑی چیز سینگ ہے کرج کی گریس انڈر پریشر کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتا تھا پلواما کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے کیونکہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس سب یہ بتا رہی تھے کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی تو ہم تیار تھے اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خال میں تین بجے تھے ائر چیف کا جب مجھے ٹیلیفون آیا کہ انہوں نے باومنگ کیا ہے تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا رسپونس تھا وہ ایک مچور ملکہ تھا صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ائر فورس نے رسپون کیا جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی اور ہماری فوجی جس طرح کھڑے رہے اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر وہ بھی ہمیں پتا چلا اس کو اوپر لوک آن کیا کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا رسٹرین کیا جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا وہ ایک مچور قوم کی نشانی تھی اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا رسپونس تھا ہمارا میڈیا نے مچورٹی دکھائی آپ کانٹرسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا جو ان کا میڈیا کا رسپونس تھا جو ان کے پولیٹیشنز کا اور کانٹرسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا بلکل ایک مچور قوم بن کے سامنے آئی ایک کرائیسس کو ٹیکل کیا ہم پینک بھی کر سکتے تھے جب پتا چلا صبح تین بجھے جب پتا چلا کہ انہوں نے باومنگ کی ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے تو اسی وقت رسپونٹ کر سکتے تھے لیکن ہم نے انتظار کیا اگلے دن ریالائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی رسپونٹ کیا اور پھر جو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو پائلٹ سے کیا یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ایک قوم مچور ہو چکی ہے اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اور میں پھر سے عوام کا کیا ریاکشن تھا پولٹیشنز کا کیا ریاکشن تھا اسیملی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں اب میں تھوڑا سا زیادہ سیناریو جو اس وقت ہے ہماری جو ہمارے نیبر کا میں اس کو صرف اپنی پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی اینڈ میں میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی اور وہ باہر کے لیے باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے ہندوستان ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے ہمارے ہمارے سے جس طرح کے بھی تعلقات رہے ہیں اونچ نیچ رہی ہے بیچ میں میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میں جب شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی پذیرائی ملی اور رسپیکٹ ملا ہو جو مجھے ملا ہندوستان میں اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا وہ بلکل ایک ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے ہو رہا ہے اور آگے مزید اور ہوگا کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے جو انہوں نے ایک ریسسٹ ایک ٹوٹیلیٹیرین ایک فیشسٹ جو ایڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے آر ایس ایس کی یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں جو بھی قومس آئیڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد یہ اس کی لوجیکل کنکلوجن ہی خون کی طرف ہے کیونکہ جب آپ ایک کسی ایک ملٹی ایتھنک ریسیل ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریر ہے اور ایک دین باقی انفیریر ہیں اور پھر آپ نفرت کے اوپر بیلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بیلڈ کرتے ہیں آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہوتا ہی خون ہے انڈ میں جا کے ناچی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس ایس نے یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی ناچی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں ساؤت ایفریکہ میں جدر ایک ریس اوپر آگئی اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا باقیوں سے مینمار میں دیکھ لیں ادھر اگزیکلی یہ ہوا کہ وہ بھی بودسٹ ایک ریس اوپر آئی اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا بوسنیا میں کیا ہوا نیشنلزم اوپر گئی انہوں نے جو قتل عام کی وہاں یہ لوجکلی یہ اس طرح ایک ہی طرف جا رہی ہے ایک انہوں نے ہندووتہ ایک فلوسفی جو وہ اوپر لیا ہیں اور وہ نفرتیں پھلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسٹنز کے اوپر اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ جو ان کی لیڈرشپ جدر پہنچ گئی ہے اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے ان کو جو ایک قسم کی یہ یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی آپ مارکسزم کا دیکھ لیں جب کوئی مارکسز آتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا جو الٹرامارکسز نے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے اس لیے یہ بڑا مشکل ہے اب یہاں سے جو کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے اسی لاکھ کشمیروں کشمیریوں کو اوپن جیل میں جو کیا ہے اور جو یہ ہندوستان میں دو انہوں نے لیجسلیشن لاکے بیسکلی بیس کورڈ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو کیونکہ مسلمان بیس کروڑ ہیں اس کے علاوہ بھی کرسٹنز ہیں سکھ ہیں دالت ہیں ٹرائبلز ہیں یہ جتیں بھی یہ جو اب جب ہندوستان لیا ہے تو ان ساروں کو ماجنلائز کریں گے اور جب آپ ماجنلائز اتنی بڑی اتنی بڑی مانورٹی کو ماجنلائز کرتے ہیں اس کے دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے دار رہا ہوں یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو ماجنلائز تو ہوتے ہیں اتنی بڑی مانورٹی کو ماجنلائز کرنے کے بڑے سیریس کونسکونسز ہیں تو ہندوستان فس گیا اب اور اس کا اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو مدد کرنی پڑے گی ان کی اگر تو ورلڈ کمیونٹی ایکٹ نہیں کرے گی اس میں سے نکلنا میرے خیال میں یہ آگے بڑے سیریس کونسکونسز ہیں اس کے پاکستان کے لیے ہمیں فخر ہے اپنی آمڈ فورسز پہ ہمیں فخر ہے اپنی نیوی پہ اپنی ائر فورس پہ اور اعتماد ہے جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا کانفیڈنس ہے پورا کانفیڈنس تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی جنرل باجوا بلکل گبرائے نہیں ہوئے تھے ائر چیف بلکل نہیں گبرائے ہوئے تھے جب کہہ رہے تھے بڑی کیلکولیٹڈ ساری باتیں ہوئی ہماری مجھے گبرانا چاہیے تھا لیکن کانفیڈنس تھا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور جس طرح جس طرح ریاکٹ کیا دنیا نے اکنالج کیا ہمارے اندر پاکستان میں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کیونکہ جو اس کے پلواما کے بعد اور پھر بالا کوٹ کے بعد جو پاکستان کا ریاکشن تھا اور جو آج دنیا کے اندر پاکستان کی پوزشن ہے دیکھیں ہندوستان میں جا کے کبھی سوچ سکتے تھے کہ باہر سے ایک امریکن پریزیڈنٹ جائے اور جو ان کی تعلقات ہے ہندوستان سے جس طرح انہوں نے پاکستان کے الفاظ استعمال کیا ہمارے لئے وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ایکسٹریم میڈیا ہے اس میں کتنی تنقید کی انہوں نے ڈاللڈ ٹرم کی کہ کیوں کیوں پاکستان کی تعریف کر دی لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ پاکستان کی سٹینڈنگ اپ ریفلیکٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک اوپر ہی جاتا رہے گا اور جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے جو سارا مشکل وقت ہے کہ پاکستان فرم ٹررزم ٹو ٹورزم اور ٹررزم کا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے شاید اس لیے اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا ہماری سروسز چیفز کے اندر کیونکہ انہوں نے بڑا مشکل یہ جو ٹررزم کے جنگ لڑی گئی ہے یہ بہت ہی مشکل جنگ تھی وہ جنگ زیادہ آسان ہوتی ہے جو آمنے سامنے دشمن کے بیچ میں ہو جو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی اتنی بڑی سوپر پاور بھی ہمارے ساتھ والے افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ کتا ان کے لیے مشکل رہا ہے نہیں جیت سکے لیکن جو پاکستان کی جو سروسز کی جو پرفارمنس تھی اس سے اس لیے ان کے اندر بڑا اعتماد تھا اور کانفیڈنس تھا تو میں اپنی جو تھوڑی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو دیپلمات بیٹے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ to the honorable diplomatic community and to the international community my fear about the way the road that india has taken i feel that unless the world community intervenes india has seriously taken a path which is going to be self destructive in india because when an ideology based on racial and in this case also religious superiority which is what that ideology of hinduvda is and i'm sure that the international community knows that this ideology has been inspired by the nazis in the 20s and 30s and if you read the statements the writings of the founding fathers of rss you will find that they admired the nazis idea of racial superiority and also the treatment of the jews and so that sort of ideology when it takes over a country of over a billion people nuclear armed it has consequences and therefore I've been since 5th August last year when Kashmir was unilaterally annexed violating United Nations resolutions bilateral agreement similar agreement with Pakistan revoking their own constitution article 370 at that time the world community didn't understand what was going on so I tried my best to explain to world leaders I tried to explain to them that this is just the beginning that this ideology which is stated in their manifesto about Hindu superiority I explained to the world leaders that this is going to have consequences unfortunately no one understood and because India has such a great international image the land of Ravi Shankar and Nirvana and gurus no one actually understood what had happened to India the India of Gandhi and Nehru their constitution of pluralism and secularism everything after 5th August we knew that was being reversed and the moment these two legislations took place the registration citizens act and the registration act clearly this was something which is not done in the modern world this violates all humanitarian rights what was happening in Kashmir 8 million people under siege by 800 thousand troops as if they were not humans and then followed by these two legislations and what is happening right now in India gangs of RSS equivalent to who were inspired by the Hitler brown shirts them going and beating up people and what was happening last night in Delhi unfortunately this will get worse and so my appeal to the international community is that this is the time to take action to ask where this huge subcontinent is heading it's not it's not just a concern of Pakistan it will concern the whole of the world and if the international community does not act now things will just keep getting worse because where this RSS led government this Modi government where it is headed as I explained in Urdu it's impossible once you once this sort of ideology comes out of the bottle once this Gini comes out of the bottle it's impossible to put it back in again because once these heady concepts of racial superiority ultra nationalism once they get out from as I said from the bottle it's not possible to again tell them that no we got it wrong and so with such a huge minority which will be excluded and you are talking about 500 million people including 200 million Muslims Sikhs Christians Dalits tribals this is over 500 million people which will be excluded from the mainstream according to the ideology so what are the consequences of this what we saw in Delhi last night is just the beginning I don't see how this is going to stop I don't see how from where the Modi government has gone how it will take back these two legislations because if as I said if they take them back there will be a reaction from the ranks of these extremists RSS groups the same extremists the RSS extremists who assassinated Mahatma Gandhi as being too soft on the Muslims and therefore I feel that the international community must take notice or if not if they don't act right now at least they should observe what is going on and my contention is it will only get worse because I don't see how where India is headed how they are going to reverse the situation میں آخر میں پھر سے آج tribute pay کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم نے handle کیا سارا میں اپنی قوم کو tribute pay کرنا چاہتا ہوں جو ہماری leadership ہے national assembly میں جس طرح انہوں نے اپنے میڈیا کو کہ ہمارے میڈیا نے وہ حرکتیں نہیں کی ہندوستان کا میڈیا آپ دیکھیں تو اتنی immaturity اور اس طرح کی چیزیں وہاں جو کہی جاتی ہیں یعنی کوئی کوئی بھی دنیا کا responsible میڈیا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا یعنی وہ پوری کوشش کرتے ہیں ایگون کرتے ہیں کہ آپ جنگ ہو جائے مارو پاکستان کو یہ کرو ساری election campaign ہی لڑی گئی انٹی پاکستان پاکستان کو برا بھلا وہ جو ہم نے pilot واپس کیا انہوں نے ساری campaign ہی چلائی کہ جی اتنا ہمارے سے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے pilot واپس کر دیا یعنی وہ بجائے یہ کہنے کہ ایک مچور قوم یہ realize کرتی ہے کہ military solutions ہوتی نہیں یہ تو صرف military اپنی قوم کو defend کرتی ہے جو ہماری military نے کیا لیکن آپ کوئی بھی military سے مسئلے حل کرنے جاتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ military سے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں پانچ اور مسئلے کھل جاتے ہیں آپ القاعدہ کے پیچھے عراق میں جاتے کھل ایک last resort ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ ہندوفتہ کی philosophy ادھر تک پچھا دیا ہے کہ ان کو یہ اپنی قوم بتا دیا ہے کہ آپ سے بڑی قوم ہے ہی نہیں آپ سے کوئی سپیرر لوگ ہے نہیں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ہی ختم کر دی تاج مال بھی سنہ کسی پتہ نہیں ہندو نے بنایا تھا وہ سارا انہوں نے تاریخی چینج کر رہے ہیں ان کی آپ فلمیں دیکھیں آکھے میں نے غلطی سے ایک فلم دیکھ لی میں نے سنجھ پانی پتکے پر فلم تھی جو احمد شاہب دالی کی وہ بڑی فیمس جنگ تھی وہ اس فلم کے اندر صرف اور صرف ہندوف تا کہ وہ اتنے بڑے ویلنز دکھا دی مسلمانوں کو کہ مجھے فلم بند کرنی پڑی آخر میں کہ وہ لگا کہ احمد صاحب دالی جیتا نہیں تھا وہ جنگ آر گیا تھا یہ جو دیسٹوشن ہو رہی ہے ہٹلیر ہسٹری کی یہ قائد اعظم نے کہا تھا انہوں نے ان کے آپ اڈریس پڑے انہوں نے کہا تھا ہماری ہسٹری فرق ہے انہوں نے یہ ساری چیز ہیں میں تو آج اس دن خاص داد دینا چاہتا ہوں اپنے گریٹ لیڈر قائد اعظم کو کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑک کی تھی ان کی آپ میں نے تو تین چار کتابیں پڑی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑک کی تھی انہوں نے جب ہندو مسلم یونٹی کے وہ ایمبیسٹر کلائے جاتے تھے وہ یہ چیزیں دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو ہے اور پھر انڈ میں وہ کہتے گئے مسلمانوں کے تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں جانے والے ہو یہ ساری چیزوں انہوں نے کہی تھی جو آج مرندر موڑی کے ہندوستان میں ہو رہا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں اپنی قوم کو آج خاص طور پہ اس دن کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ملک میں جس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ عظیم ملک بننے جا رہا ہے جو ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم کی خواب تھی شکریہ